آج امت میرے محترم بزرگو دوستو خواہ علم اخراوی ہو یا خواہ علم دنیاوی ہو کوئی علم بھی علم ہو آج امت کا ہر میدان خالی نظر آتا ہے آج ہمارا اور آپ کا ہر میدان خالی ہے غیروں نے اس کے اوپر محنت کی ہے غیروں نے اسے اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنایا ہے جہاں کے لوگوں نے دنیا کے جہاں کے لوگوں نے بسنے والوں نے جہاں بھی بس رہے ہو اگر انہوں نے علم کو اپنایا ہے اور اس علم کے ذریعے سے دنیا کی چیزوں کو اوپر محنت کی ہے تو پھر آج وہ لوگ اور وہ ملک میں دوستو آج وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے آج ہم سے اور آپ سے بھی کہا جاتا ہے ہم سے اور آپ سے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے سو اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوراں سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ ہماری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ سلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم تسریما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالکون الا العالمون والعالمون كلهم هالکون الا العاملون والعاملون كلهم هالکون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم دروشے پڑھیں محترم معزز سامین بزرگو اور نوجوان ساتھیو میں نے آپ حضرات کے سامینے ایک جمع قبل سورِ علم نشرح لکہ صدرک پڑھی تھی اور بات چل رہی تھی کہ شرح صدر کیا ہے اس سے قبل جمعہ میں ایک عقد مسنون تھا جس زمنے کے اندر نکاح کے عنوان پر بیان ہوا تو اصل جو ہمارا عنوان اور مضمون چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ شرح صدر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو شرح صدر اطا فرمایا علم نشرح لکہ صدرک کہ کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا یعنی آپ کا شرح صدر کیا تو یہ شرح صدر کیا ہے اسی پر بات چل رہی تھی بتایا تھا کہ شرح صدر کی تفسیر حضرت اقدس حکم الامت حضرت تھانوی نوراللہ مرقدہو نے علم اور حلم سے کیا ہے کہ شرح صدر علم اور حلم ہے یعنی اللہ نے اپنے پیارے محبوب ساری کائنات کے پنگمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا خزانہ اطا فرمایا اور حلم یعنی بردواری کا خزانہ اطا فرمایا آپ کو علوم اولین اور علوم آخرین سب اطا کیے گئے وہ علوم جو شان نبوت کے لائق جو شان نبوت کے لائق تھا اللہ تعالی نے اس تمام علوم اپنے محبوب کو اطا فرمائے اور اس علوم جو شان نبوت کے لائق نہیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے علم سے محفوظ بھی رکھا کہانت کا جادو گھر کا علم نجوم وغیرہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے محفوظ رکھا علم غیب یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے علم غیب علم الغیب صرف اللہ ہے انک انت علام الغیوب بے شک آپ علام الغیوب ہیں جن چیزوں کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا بس وہی علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے غیب کی بہت سارے علوم جو شان نبوت کے لائق ہی نہیں ہے اللہ نے وہ عطا نہیں کیا علم غیب قسن میدانت بزوز پربردگار کہ علم غیب سوائے پربردگار عالم کی کوئی نہیں جانتا نبی اس وقت تک نہیں کہتے جب تک کہ جبرائیل نہ کہتے اور جبرائیل اس وقت تک نہ کہتے جب تک کہ جبرائیل سے اللہ نہ کہتے محمد تانا گویم تانا گویم جبرائیل و جبرائیلش تانا گویم تانا گویم پربردگار جب تک اللہ نہ کہتے جبرائیل بھی کچھ نہیں کہتے تو جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جبرائیل کے ذریعے سے عطا فرمایا بس وہی علم اللہ کے محبوب کے پاس ہے اس سے علم غیب کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہے ایسا نہیں آپ عالم الغیب نہیں علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے علم میرے محترم بزرگو دوستو یہ ذریعے نجات اور ذریعے غلبہ ہے ذہن کو بات میں رکھئے گا بات میری ذہن میں رکھئے گا کہ علم خواہ کوئی بھی علم ہو دنیاوی علم ہو یا اخری علم ہو یہ ذریعے نجات ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر ذریعے یہ غلبہ ہے جس قوم کے پاس اور جس ملک والے کے پاس جہاں کے رہنے والوں کے پاس علم ہے آج دنیا بھی میرے محترم جو دوستو اس کی مٹھی کے اندر ہے آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا جب تک علم اس امت کے پاس رہا تو میرے محترم بزرگو اور دوستو آدھی دنیا کے اوپر اس قوم نے حکومت کی ہے اور جب یہ قوم علم سے دور ہوتی چلی گئی جب اس قوم انہیں علم کا داون چھوڑا ہے اور علم کے راہ سے جب اس قوم نے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا اسی دن سے اس قوم کی مغلوبیت یہ قوم مغلوبیت کا شکار ہو گئی تو علم ذریعے نجات بھی ہے اور علم اس دنیا کے اندر ذریعے غلبہ بھی ہے کہ علم آئے گا تو انسان نجات پالے گا اس کے ذریعے سے عمل کرے گا علم کے ذریعے سے عمل کرے گا اللہ کو پہچانے گا یہ تو علم اخروی ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا اللہ کی معرفت ہوگی عبادت اور ریاضت کے اندر اس کی زندگی گزرے گی یہ ذریعے نجات لیکن دوسری بات جو حکم الاسلام قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے خطبات حکم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ علم ہی وہ چیز ہے علم ہی وہ دولت ہے جو ذریعے غلبہ بھی ہے اصل لکھا تو یہ ہے یعنی دنیا کے اندر کوئی قوم اگر دنیا پر غالب آ سکتی ہے اگر دنیا کے اوپر کوئی قوم غالب آ سکتی ہے تو وہ قوم کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے بغیر علم کے جہالت جہالت کے ذریعے سے کوئی قوم دنیا کے اوپر غالب نہیں آئی دنیا کی تاریخ ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں میرے پاس طاقت ہے میں تو ڈیل ڈول والا ہوں میں تو پیسے والا ہوں میں تو بڑی جسامت والا ہوں ڈیل ڈول میں جسامت میں طاقت میں تو جانور کہیں انسان سے زیادہ ہے ہاتھی کو دیکھ لیں ہاتھی کتنا بڑا ڈیل ڈول والا ہے جسامت میں کتنا ہے طاقت ور ہے اوٹ ہے وہ کتنا اوچا ہے شیر اگر سے ڈیل ڈول میں اور جسامت میں نہیں ہے لیکن طاقت میں جنگل کا بادشاہ ہے لیکن انسان نے سب کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے شیر بھی انسان کے قابو میں ہاتھی بھی انسان کے قابو میں اگر طاقت اور جسامت اور ڈیل ڈول اگر میرے محترم مزرگ اور دوست تو اگر ذریعے غلبہ ہوتا کہ کسی پر غالب آنے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے اور کسی پر غالب آنے کے لیے جس میں والا ہونا جسامت والا ہونا ڈیل ڈول ہونا یہ ضروری ہے تو پھر جانور سب سے آگے ہوتے لیکن غالب آنے کے لیے دنیا میں غلوہ کے لیے ان چیزوں کی زورت نہیں ہے دنیا کے اندر غلوہ اور دنیا کے اندر دوسری قوم پر غالب آنے کے لیے علمی ہی وہ راستہ ہے اور علمی ہی وہ ذریعہ ہے جس کے بغیر کوئی قوم دنیا کے اندر ترقی نہ کی ہے نہ کر سکتی ہے یہ آپ کا شہر رات کی تاریخی میں جگ مگا تھا ہے راستے روشن ہیں گلی روشن ہے جگ مگا رہا ہے آپ نے بہترین بنگلے بہترین مکان اور کوٹھیاں بنائی آپ نے اس کے اندر اندر بجلی کا ڈیکوریشن کیا اور قم قمیں سجائے قم قمیں لگائے یہ کیا بجلی کا کمال ہے آپ کہیں یہ تو بجلی سوہرہ نہیں یہی سوچ ہے کہ یہ بجلی سوہرہ بجلی نہیں ہو رہا یہ علم سوہرہ ہے پورا شہر روشن ہے رات کی تاریخی کے اندر گلی بھی روشن روٹ بھی روشن گھر اور بنگلے اور کوٹھی بھی روشن اس میں بجلی کا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں انسان کے علم کا کمال ہے انسان نے سائنس کو پڑھا سائنس اوپر محنت کی پکنالوجی کو اوپر محنت کی چیزوں کے اوپر محنت کی اور اس سے بجلی کو تیار کیا تو اصل کمال تو علم کا ہے اس طرقے کی دنیا کے اندر ایک مثال نہیں کیوں مثال ہیں ایسے سیکڑوں مثال ہیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں تو علم نور ہے علم روشن ہے کہ علم کی ذریعے سے انسان صرف شہر کو نہیں جگ مگ آتا بلکہ اپنی کامیابی اور کامرانی کو بھی روشن کرنے کا ذریعہ وہ ہی علم ہے جہالت میرے محترم مجھے کو دوستو یہ ذریعے مغلوبیت ہے جہالت سے انسان مغلوب ہوتا ہے زمین بیچاری اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس لیے یہ لوگوں کے اور جانوروں کے جوتیوں میں یہ پامال ہے زمین کے پاس خزانے کے خزانے دبے ہوئے ہیں سونا زمین کے اندر چاندی زمین کے اندر ہیرے جواہرات زمین کے اندر سارے مادنیات اور سارے خزانے دفین سب زمین کے اندر لیکن اس سے فائدہ کن اٹھا رہا ہے زمین فائدہ اٹھا رہا نہیں کیونکہ زمین کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے اگر زمین کے پاس علم ہوتا تو یہ جوتیوں میں کیوں آتی سارے خزانے خزانے چھپا رکھے ہیں سارے ہیرے جواہرات اس کے اندر ہیں سارے دفین اس کے اندر ہیں لیکن فائدہ اسے کن اٹھا رہا انسان اٹھا رہا کیونکہ انسان کے پاس علم ہے اس انسان نے اپنے اس علم کی بنیاد پر بڑے بڑے جانور طاقت ور جانور بڑے بڑے ڈیل ڈول والے جسامت والے سب کو اپنے قبضے کے اندر کر رکھا کیونکہ اس کے پاس علم اور عقل ہے تو معلوم یہ ہوا کہ علم صرف اخروی نجات کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ علم دنیا کے اندر ذریعہ غلبہ بھی ہے اور علم ہی وہ چیز ہے جس انسان دنیا کے اندر ترقی حاصل کر سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں علم دنیا میرے دوست آئے گا یہ دنیا کی پر حکمرانی کرے گا اور علم اخروی آئے گا تو علم اخروی کے ذریعے سے اس دنیا اور آخر دون بین لیگی علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں شاعر کہتا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں اب علم کو کتنا بھی خرچ کر دیں علم کے اندر کبھی گھٹا ہوتی نہیں آتی کبھی گھٹتا نہیں ہے علم علم کو خرچ کر علم بڑھے گا علم کے اندر اور پخت گی اور علم کے اندر استحکام اور مضبوط ہی آئے گی اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ جتنا خرچ کرو کبھی یہ گھٹتی نہیں ہے آج امت میرے محترم مزرگ دوستو خواہ علم اخروی ہو یا خواہ علم دنیا ہو کوئی علم ہو آج امت کا ہر میدان خالی نظر آتا ہے آج ہمارا اور آپ کا ہر میدان خالی ہے غیروں نے اس کے اوپر محنت کی ہے غیروں نے اسے اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنایا ہے جہاں کے لوگوں نے دنیا کے جہاں کے لوگوں نے بسنے والوں نے جہاں بھی بس رہے ہو اگر انہوں نے علم کو اپنایا ہے اور اس علم کے ذریعے سے دنیا کی چیزوں کو محنت کی ہے تو آج وہ لوگ اور وہ ملک دوستو آج وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے آج ہم سے اور آپ سے بھی کہا جاتا ہے ہم سے اور آپ سے بڑے ہمارے بزرگ سوچ بوج والے حضرات جو آج سے پچاس سال بعد تک کی سوچ رکھنے والے جس کی نظر ہم جس کی نظر ہم سے کہیں زیادہ ہے آج ہم سے اور آپ سے یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس میدان کے اندر آگے بڑھیں ہمارے اور آپ کی تو پہلی وحی شروع ہوتی ہے پڑھنے سے اقرآ پڑھئے پہلا حکم اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ پڑھئے تفصیل کا وقت نہیں ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جس بنیادی چیز کو ہم چھوڑ رکھے ہیں جس کی وجہ کر آج پوری دنیا کے اندر یہ امت اور یہ قوم راندے درگا ہو رہی ہے اسی بنیادی چیز کو آج مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اسی بنیادی چیز کے اوپر پھر لوٹ آئیں پھر میرے محترم مجرگ دوستو دنیا بھی ہماری بنے گی اور آخرت بھی ہماری بنے گی اور دونوں جہان کی کامیابی اور سرخ خروع ہماری قدم چومے گی انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے